آپ کے سامنے دس دروازے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کے پیجے جیک پوٹ ہے انسان پہلے دروازے میں جائے اور اس کو دستک دے اور وہ دروازہ نہ کھولے اور اس کے سر موپے بند ہو جائے تو سبر اس چیز کا نام تھا کہ وہ اپنے مائنڈ کے اندر اس انکار کو یا اس فیلیر کو یا اس شکست کو یا اس درد کو یا اس دکھ کو یا اس پریشانی کو ایک آپرچورڈی سمجھے کہ یہ والا دروازہ غلط تھا نو دروازے ابھی باقی ہیں زندگی کے لک فر ادر اپرچورڈیز کیونکہ یہ دروازہ ایک پہ دستک ہیں کوئی زائیہ نہیں ہوا تمہارا ایک مومن جو ہے وہ ایک ہی سراغ سے دو بار نہیں ٹسا جا سکتا تو اس دروازے پہ دوبارہ دستک نہیں دوں گا اب نو اور باقی ہیں اب لائف کے اندر ان میں سے ہے کہی نہ کہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رکھا ہی رکھا ہے یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے بادشاہ کے گھر سے جیل میں جیل کے اندر گئے تو وہاں بھی وہی چل رہا ہے میں نے ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ کون بہتر ہے بہت سارے رب ہوں وہ بہتر ہے یا صرف ایک رب بہتر ہے جو واحد القہار ہو دعوت چل رہی ہے وی تو دعوت کیوں چل رہی ہے حالکہ دکھ درد کم تھا باپ سے دوری بھائیوں نے ظلم کر دیا بھائیوں نے کونے کے اندر ڈال دیا پھر جس نے اپنے گھر کے اندر پالا اس نے مجھ پہ زنا کا الزام لگا دیا اس کے بعد مجھے جیل کے اندر ڈال دیا اور جیل کے اندر پھیکا رہا مجھے کوئی پوچھنے نہیں آیا اتنے خوبصورت شخص کو جیل کے اندر کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا اور بے گناہ بے گناہ میں جیل کے اندر گئے ہوں آپ بولیں صبر لیکن صبر ایسا تھا کہ وہ صرف نیوٹرلائز نہیں کر رہا تھا it was a very powerful psychology کہ وہ conquer کر رہے تھے آگے اور جیل کے اندر اگر نہ رہتے تو وہ دو لوگ کیسے ملتے ہیں اور اگر وہ دو لوگ نہ ملتے تو وہ ایک جو نجات پایا تھا وہ بادشاہ سے خواب کیسے سنتا اور اگر وہ بادشاہ خواب نہ آتا تو تعبیر کیسے ہوتی اور اگر خواب کی تعبیر کہت سے نہ ہوتی اگر کہت نہ آتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر کیسے آتے وہ ان راشن کی تلاش میں آئے تھے سوچے اگر کہت ہی نہ آتا تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا آپس میں ملاب کیسے ہوتا اگر کہت ہی نہ آتا تو بادشاہ وہ خواب کیسے آتا